اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو آر چینل امیرہ جی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تو آج ہم نان جا رہے ہیں جی بلیک پیپر چکن اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کپ آئل لیا ہے چار نورمل سائز کی پیاز لیا ہے اس کا ہم اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے اور یہاں دیکھیں کہ وہ پنکش کلر میں آگئے ہیں تو اس وقت سے یہاں پہ میں نے تو ٹیبل سپون جنگر گالک پیسٹ آٹ کیا اس کے اندر تو اب ہم اس کو تھوڑا سا پک کریں گے تھوڑا سا بھون لیں گے اور جنگر گالک پیسٹ کو جو اچھے سے پکا لیں گے آپ دیکھیں اچھا سا گولڈن براؤن کلر آگئے ہیں جنگر گالک پیسٹ کا تو اب ہم اس میں تقریبا ہاف کپ یہ ہاف کپ سے بھی تھوڑا جو ہے پانی آٹ کرنا ہے اس میں اور اس کو لو فلم پہ دم دے دینا ہے اور 5 و 10 منٹس کے بعد ہم اسے مکس کریں گے ہم نے دم اس لئے دیا ہے کہ جو پیاز ہیں وہ اچھے سے گل جائے کیونکہ ہم اس کا بہت زیادہ پیازوں کا ڈاک کلر نہیں چاہیے پیاز نرب ہو چکے تھے تو ہم نے اس میں 1 کلی چکن آٹ کر دیا ہے ایک کلو چکن اور ہم چکن کو اچھے سے بھون لیں گے اور جیسے یہ تھوڑا سا کک ہو جائے گا ہم دوبارہ سے تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے دوبارہ دم دے دیں گے اسے 5-10 منٹس کے لئے اور اب یہ دیکھیں یہ چکن جو ہے کافی اچھے سے گوک ہو چکا ہے تو ہم اس چکن کو اچھے سے بھون لیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اسے گوک کریں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اسے گوک کریں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں اور پانی اٹ کیا ہے تقریباً ایک گلاس سائر سوڑا مسالہ آپ اس میں اکٹھا کر لیں جس چیز میں بھی آپ ساوس پین میں یا جس چیز میں بھی آپ سکوپ کر رہے ہیں اور دوبارہ سے اسے کور کر دیں اب آپ دیکھیں کہ پیاس کا چکلہ ہے بڑا ہزہ بدستہ آگیا ہے پانی میں اور اس میں سالٹ اٹ کریں گے اور اس میں سالٹ اٹ کریں گے اور چکن بہت ہی زبردست گولڈن ہوگی اور پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہوگی ہے تو اس ٹیچ پہ ہم اس میں ون کپ جو ہے دہی اٹ کریں گے دہی اٹ کرنے سے پہلے بھی ہم نے اسے اچھے سے بھونا تھا اور اب ہم دہی اٹ کرنے کے بعد بھی اسے اچھے سے بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ اس کو اچھے سے کک کریں گے دہی کا پانی جو ہے وہ خوش کریں گے دہی جیسے ہی آپ اٹ کرتے ہیں 2-3 منٹ کے بعد پانی جو ہوتی ہے تو ہم نے اسے سے کک کرنا ہے اس میں ہم نے اٹ کرنا ہے 1 티سپون بلیک پپر اور 1 티سپون ہی ہم اس کے اتھے آپ کی اٹ کریں گے جگرہ مسالہ اٹ کریں گے دونوں چیزوں میں ہم نے اس کے اتھے دنے میں اٹ کرتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے دیگی کا جو پانی ہم نے کافی اچھے سے ٹرائے کر لیا ہے کلر دیکھیں بہت زبردست گرلن کلر ہو گیا مسالے گا اور چکن جو ہے وہ بھی کافی اچھے سے کیپ ہو چکی ہے سائٹ سے بھی سارا اس کو اچھے سے کریں کہ کہیں سے بھی نیچے نہ لگے چمچ آپ نے سیدھا سے مسلسل چلاتے رہے نا اس میں اور اچھے سے ہم اسے بھون لیں گے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے گرین چلی پیسٹ ہرے مرچوں کو کوٹ کے وائٹ کی ہے اس کے اندر اب ہم اسے اچھے سے نکس کریں گے اور آپ کلر دیکھیں یہ بہت زبردستہ گولڈن سا کلر آ گیا اس میں اور یہ بہت ہی ہلکی سے گرے ہوئی بنی ہے اس میں اور لاسٹ انگریڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کریم تو آپ ون پیک جو ہوتا ہے پاؤ والا وہ کمٹلیٹ آپ اس کے اندرے آٹ کریں گے کریم کا اور اس کو درہ دم دے دیں گے ہلکی آنچ پہ اور یہ دیکھیں ہمارا بلیک کپ اور چکن جو ہے وہ ریڈی ہے اور بہت ہی زبردستہ یہ بن گیا ہے اب آپ اسے روٹی کے ساتھ لان کے ساتھ اس چیز کے ساتھ مرضی آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے کریم کو ڈال کے ہم نے مکس نہیں کیا تھا وہ ٹاپ پہ دے گی تو جب وہ چکن کے ساتھ اس کا فریش لیور آئے گا وہ بہت ہی اچھا لگے گا کلر دیکھیں بہت ہی اچھا تا کلر ہے اور گرین چیلی سے بھی اس کا کلر جو ہے وہ انہانس ہوئے تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج پہ پسند آئی ہوگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کومنٹ بھی ضرور چجھے گا کسی کوئی فرمائش ہو تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں انگریشن سارے میں ڈسکرشن بوک میں ایڈ کرتوں گی تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تک کہہ بنا خیال رکھیں اللہ حافظ